اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم لہتا دعا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر جی دوستو اس وقت جو آپ ناظر دیکھ رہے ہیں یہ جل کٹ کی ہیں اور جل کٹ میں کیسے لینڈ سلیڈنگ ہوئی اور کہاں سے روڈ بلاک ہے اور روش کی کیا سیچوئیشن ہے علات کیسے ہیں یہ سارا کچھ آپ اس کلپ میں دیکھ رہے ہیں لیکن آکے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر کیا حالات ہیں اور کیا کچھ ہونے والا ہے دوستو اگر آپ عید کے موقع پر یہ عید کے بعد انزا کا یا اسکردو کا آٹھ دن یا پانچ دن کا ٹریپ کرنا چاہتے ہیں تو شبان سبان ٹرائول کے ذریعے جو کہ ملتان سے ہر جمعہ رات کو رات آٹھ بجن کا ٹور روانہ ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ ٹور کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے اور یہ آپ کو بہترین سفیسز پروائیڈ کر رہے ہیں میری ویڈیو دیکھتا ہے رہا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹیک اپ بٹن دبا کر آل نوٹفکشن کا بٹن دبا لیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے ہیں دوستو جیسے جلکٹ سے آپ نے ناظر بتائیں ہیں اور ناران سے بہوسا ٹاپ کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ بہوسا ٹاپ اور اس کے ملکہ ایریے میں جو واقعی چھیلی ہیں واقعی سہر کرنا چاہتے ہیں بہوسا ٹاپ پر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں یا بہوسا ٹاپ کے حوالے سے کسی قسم کی اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو عارف ربانی صاحب کا نمبر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں عارف ربانی صاحب کے مطابق نے بتایا ہے کہ ایک تو چلاس والی سائٹ سے روڈ کھلی ایک کا دکھا کوئی گاڑی آ رہی ہے بگرنا یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کا عالم ہے اور ناران سے بہوسا ٹاپ کے جانے پر روڈ بلکل بند ہے جل کھڑ کے مقام سے جیسا کہ پہلے کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں پر وہاں سے روڈ بند ہے اور روڈ بند ہونے کے بعد یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے کہ یہاں پر بلکل خموشی چھائیوی ہے کسی قسم کوئی بھی ٹورسٹ یہاں تک نہیں پوچھ پا رہا ہے اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ناران سے بہوسا ٹاپ کے جانے والا جو راستہ ہیں وہ بند ہیں اور وہاں پر کسی قسم کی ٹریفرک نہیں چل رہی ہے آنے والے دنوں میں بھی مزید اپ ڈیٹ اپ کو دیتا دی چلیں کہ یہ اس پورا ہفتہ میں اسی طرح بارشی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اوپر جہاں بہوسا ٹاپ یہاں سے ہفتہ ڈیٹ افتہ پہلے یعنی کہ بلیس بائیس جون کو یہاں پر پاری ہوئی تھی یہاں پر ابھی تک بارش کوئی نہیں ہوئی ہے بارش مولی کا علاقوں میں ہو رہی ہے ساتھ والے علاقوں میں ہو رہی ہے اور وہاں پر بارش ہوتے کے بعد وہاں سے جو بانی کا باؤ ہے وہ آگے آ رہے ہیں اور وہ گلیشیر کی صورت میں گلیشیر گرنے کی صورت میں یا نیو سلیڈی کی صورت میں سامنے اس کے علاقے کے آتا رہے ہیں چلاس والی سائٹ سے آپ علاقہ یہ دیکھ رہی ہے یہ ساری سیٹریشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے عارف ربانی صاحب آپ کو وہاں سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باب سٹرپ کی سنٹر میں میں کھڑا ہوں ہوتلیں چھوٹے جھوٹے جو ہوتل بنی ہوئی وہ کھولا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بیزا کینگ کی سامنے ہم آئے ہیں اور سب ہوتل اس وقت کھولا ہے ٹنکر پانی جو دے رہے ہیں باب سٹرپ میں اس وقت موجود ہیں اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مازدار موسم ہے اور یہ ہمارا پون لگا ہوا ہے یہ ہمارے جی دوستو آپ نے عارف ربانی صاحب کی زبانی وہاں سے لائیو خود سن لیا کہ وہاں پر کیا حالات ہیں کہ بلکل خاموشی یہ ہے اور وہاں پر کوئی خاص ٹورسٹ نہیں ہے اور یہ اظہار بھائی کے کل کے کلپس ہیں کل شام کو پانچ تقریبا یہ پانچ بچ کا چون منٹ یعنی کہ چھ بجے کے شام کے مناظر تھے اور یہاں پر بھی بادل تو نظر آ رہے ہیں لیکن بادل یہاں نہیں پرسیں ہیں بلکہ نیچے والے علاقوں میں جا کے پرسیں ہیں جس کے وجہ سے فلٹ کی صورتیال پیدا ہوئی ہے اصل جو راستہ بند ہے وہ جلکھٹ کے قریب بند ہے اور جلکھٹ کے قریب جو لینڈس لینڈنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں دیجسٹک ایڈمیسٹیشن جو دیامیر ہے چلا سیکٹر ہے اور اسی طرح دوسری طرح کیڈی ایک کغان ڈولمنٹ اتھارٹی ہے دونوں کی جانب سے مشترک کا علامہ جو جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق کل سیپ ایر تک شاید راستہ کھولے اس سے پہلے پہلے کوئی سی قسم کا راستہ کھولنے کا کوئی چانس موجود نہیں ہے تو یہ اس حوالے سے بھی میں آپ کو تازہ درین بریکنگ نیوز یہ دے رہا ہوں یعنی کہ ساتھ تاریخ کو شام تک راستہ کھولنے کی امید ہے اس سے پہلے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرپ ایڈوائزری بھی جاری کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تک یہ بارشوں کا یہ سپیل موجود ہے اور یہ بارشوں کا یہ جو سپیل ہے یہ تقریباً آنے والے دنوں میں عید کے دوسرے دن تک موجود رہے گا اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی پھر ہم تازہ درین اپڈیٹ آپ کو دیں گے لیکن عید کے دوسرے دن تک یہی معاملات ہوں گے اسی طرح بارش ہوگی تھنڈر سٹرام اور بارش یعنی کہ منگل والے دن انہوں نے بتایا وطہ اسی طرح بارش تھنڈر سٹرام اور کس کے ساتھ ساتھ یہ لینڈس لینڈنگ ہوئی ہے تو ایسے ہی یا جانا پڑی جاتا ہے تو اس میں اپنی اتیاتی تدابیر کے ساتھ جائیں جیسے یہ لینڈس لینڈنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ٹرافک کا مسئلہ بنے اور مسئلہ کے بعد پھر کافی زیادہ لمبی لینے لگیں گے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبدالنواز صاحب نے ہمیں رات کو بیجے تھے کہ یہ دمدما کے مقام پہ جہاں پر رافٹنگ کی جاتی ہے یہاں پر وہ اس کے لئے دیگر سپورٹس کی جاتی ہیں وہاں کہا ہے کہ وہاں پر لینڈس لینڈنگ ہوئی تھی یہ لینڈس لینڈنگ جنسی ہے وہ کلیر کر دی کی ہے یہاں سے آپ ٹرافک آگے جا سکتی ہے لیکن یہ ٹرافک تو جانے کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر چکے دریاہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ زمین کے بلکر قریب تھے لہذا اسی لئے یہاں سے جو لینڈس لینڈنگ ہوئی اس کے بعد بارش کے بعد یہ معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ روڈ بلکل پوری طرح ڈاک گئے تھی اس کے بعد سے پھر یہ روڈ کلیر کیے یہ اب روڈ کے ساتھ تک کلیر ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹرافک کے لئے کیا سوٹیبل ہے یا نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی آپ فیلال دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے موٹ سیکل جو ان سے گزر رہا ہے اور بڑی مشکل سے گزر رہا ہے تو ٹرافک کی سٹیویشن ساری سٹیویشن ہم نے آپ کو بتا دی ہے اس کے مطابق اپنا سفر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد چیتے رہے خوش نئے آباد رہے